السلام علیکم کیسے ہم سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا ٹول بتانے جارہا ہوں جس کو آپ یوز کر کے آپ جو ہے بہت ہی کوئی سلائیڈز بنا سکتے ہیں یہ آپ کو ایک سلائیڈ نظر آ رہی ہے ایک پروفیشنل سلائیڈز بنانے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا وہ بھی اے آئی کی تو چلتے ہیں سکرین کی طرف فیسٹ اف آل آپ نے گوگل پہ آج جانا ہے گوگل پہ کیا آپ نے لکھنا یہاں پہ سلائیڈز ڈاٹ اے آئی یہ لکھنے کے بعد آپ نے اس کو سرچ کرنا ہے سرچ کرنے کے بعد جو ہے یہاں پہ می�ک سلائیڈز ڈاٹ ایپ یہ ویب سیٹ آج جائے گی آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ اپنی آپ نے جیمل کی آئی ڈی یہاں پہ ایڈ کرنی ہے جس جیمل کے آئی ڈی اگر جو بھی جیمل کے ایڈی آپ کے لاؤگن ہوگی وہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے ایڈی لکھنے کے بعد آپ نے انسٹال کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد جو ہے یہ جو ہے ہم ٹول یہاں پہ انسٹال کریں گے آپ نے انسٹال کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کنٹینیو کرنا ہے اور کنٹینیو کرنے کے بعد جو ہے یہ آٹومیٹکلی ہمارے یہاں پہ انسٹال ہو جائے گا تو یہاں پہ جیمل کے ایڈی دوبارہ سے کنفرم کرے گا تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کو allow کرنا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے اس کو next کرنا ہے next کرنے کے بعد آپ نے اس کو done کر دینا ہے تو یہ جو ہے ہماری install ہو چکی ہے اب آپ نے simply کیا کرنا ہے یہاں پہ آنا ہے new tab میں اور یہاں پہ آ کے آپ نے لکھنا ہے slides new slides.new کے اوپر آپ نے کلک کر کے آپ نے یہاں پہ آنا ہے تو یہاں پہ جو ہے documents کا ایک الگ سے ہمارے پاس format جو ہے وہ open ہو جائے گا تو اب اس کے اندر جو ہے میں آپ کو quick slides بنانے کا طریقہ بتاؤں گا تو first of all جو ہے جو extension ہوں ہم نے اس کے اندر add کرنی ہے یہ جو magic slides والی extension ہم نے add کی ہے google میں اس کو ہم نے اس کے اندر add کرنا ہے تو آپ نے extension میں جانا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ magics app slides کے اوپر جانا ہے ٹھیک ہے generate ppt open آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ جو ہے یہ working کہہ رہا ہے تو اس کے بعد add ہو جاتا ہے میں بتاتا ہوں تو یہاں پہ magic slides ہماری add ہو چکی ہے اور یہاں پہ دیکھیں first page simply آپ نے just جو ہے یہاں پہ topic کا نام لکھنا ہے جو بھی topic ہوگا اس کا آپ نے یہاں پہ نام لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے text add کرنا ہے جس topic پہ آپ slides بنانا جاتے ہیں اس topic کو آپ نے copy کر کے یہاں پہ paste کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور basically یہاں پہ میں نے ایک chat gpt کے تھو ایک یہاں پہ slides کے لیے text separate کی ہے what is ai ai facts تو یہاں پہ ہم اس کو copy کر لیتے ہیں copy کرنے کے بعد دوبارہ سے ہم یہاں پہ آئیں گے اور simply یہاں پہ ہم just اس کو جو ہے یہاں پہ command کریں ٹھیک ہے تو میں just جو ہے ایک ai لکھتے تھا ہوں یہاں پہ ہم جو text ہم نے copy کیا یہاں سے اس text پورے text کو جو بھی slides آپ بنانا چاہتے ہیں آپ نے سارا copy کرنا ہے آپ نے یہاں پہ اس کو paste کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ text میں نے سارا paste کر دیا اب یہاں پہ extra source پوچھ رہے تو آپ نے یہاں پہ آنا ہے تو یہاں پہ extra source پوچھ رہے کہ آپ نے extra source یہاں پہ کہاں کہاں سے اس کے اندر add کروانا ہے تو reference کے through reference text بھی add کروا سکتے ہیں Wikipedia by title ٹھیک ہے تو آپ non ہی اس کو رہ دے دیں یہ automatically جو ہے جو text ہوگا اس کے ساتھ اس کے related جو ہے وہ pictures خود با خود یہ add کر دے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے number of slides پوچھ رہے تو آپ نے اس کو 10 کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ maximum بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن ابھی جو ہے آپ free version یوز کر رہے تو اس وجہ سے ہم 10 slides جو ہے اس پہ بنا سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں یہ چیزیں ہماری add ہوں گی ٹھیک ہے image ٹھیک ہے content source send email when done یہ ساری چیزیں جو ہے ہماری یہاں پہ ٹک ہونی جائے ہیں یہ ٹک کرنے کے بعد جو ہے language جو ہے english ہی رہے گی اس کے بعد simply آپ نے generate کے اوپر کلک کرنا ہے آپ نے جب generate کے اوپر کلک کریں گے تو یہ جو ہے یہاں پہ second send on start ہو جائیں گے تو یہ within 3 minutes میں جو ہے ہماری یہاں پہ slides جو ہے وہ automatically بنا دے گا اور جو بھی ہاں نے text add کیا اس کے ساتھ جو ہے وہ image بھی آ جائیں گے تو یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا wait کرنا ہے جب یہ complete ہو جائیں گے تو اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ automatically ہماری بننا start ہو جائیں گے ہمیں خود سے بنانے کی یہاں پہ بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم خود سے یہاں پہ بنائیں ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں ہماری slides یہاں پہ بن چکی ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں what is AI اور اس کے related text تھا وہ بھی show ہو چکے اور with picture کے ساتھ picture ہم نے add نہیں تھی کی جو ہے اس tool نے جو magic slides جو tool ہم نے add کیا تھا اس نے automatically picture بھی یہاں پہ add کر دی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں proper طریقے سے جو ہے ایک professional طریقے سے slide جیس نے منائی ہے میں آپ کو اس کو preview کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ جائیں گے آپ اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ slides جو ہماری بنی ہیں میں آپ کو یہاں پہ auto play کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ auto play پہ جائیں گے play کریں گے اور اس کے بعد یہ دیکھیں ایک professional جو ہے ویسے ہماری جو slides جو ہیں وہ within 3 minutes میں جو ہے وہ create ہو چکی ہیں ٹھیک ہے اور یہ text کے ساتھ جو ہے آپ دیکھیں image بھی جو ہے یہاں پہ show ہو رہی ہیں تو slides بنانے کے بعد جو ہے آپ نے اگر یہ share کرنا ہے تو share کے اوپر جائیں گے اور یہاں پہ جو ہے آپ اس کو save کر سکتے ہیں ٹھیک ہے save کرنے کے لیے یہاں پہ اگر آپ نے جس کو بھی slide یہ show کروانی ہے تو اس کا آپ نے یہاں پہ email لکھنا ہے اس کے بعد اس کو done کر دےنا اور آپ نے link share کرنا لنک بھی share کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ اگر آپ نے اس کو download کرنا ہے تو یہاں پہ file کے اوپر جائیں گے اور اس کے بعد آپ download کے اوپر جائیں گے gaan پہ اگر آپ نے PDF میں کرنا تھا PDF میں اس کو download کر سکتے ہیں اپنے جس فرم ایبیم بھی کرنا ہے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ تھے کہ پی ڈی ایف میں ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے تو فردر اس میں اگر کوئی بھی آپ چینجنگ کرنا چاہتے ہیں اگر اس میں آپ کلر ویرا چینج کرنا چاہتے ہیں کچھ بھی تو آپ نے کلر اور اینڈ فونڈ کے اوپر جانا ہے تو یہاں پہ ڈیفرینٹ جو ہے کلرز یہاں پہ ٹمپلیٹ آ جاتی ہیں آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بلٹ پوائنٹ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ٹائٹل فونڈ ہے ٹیکسٹ کلر ہے تو ڈیفرینٹ اوپشن بھی آپ کو یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے تو اگر اپنے اپنا ٹائم جو ہے وہ سیپ کرنا ہے تو آپ میجک سلائٹس اے آئی کو یوز کریں اور اس کے بعد جو ہے آپ اپنی سلائٹس بھیرا بنائیں پریزنٹیشن کے لیے اور سٹوڈنٹ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں سٹوڈنٹ اپنی جو ہے یونیورسٹی کی جو بھی اسائیمنٹ بنانی ہو یا پریزنٹیشن بنانی ہو تو وہ اس کو یوز کر کے جو ہے وہ پریزنٹیشن بنا سکتے ہیں تو ہوفلی آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اگر اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر و چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے